سب سے پہلے میں دونوں پریس کلپ جو ہیں ان کے آپ محبران اور عجدہ ران جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آج ہماری اس کال پر کہ ہم یہاں پہ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ یہاں پہ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوسری بات بھی آپ سے ہی اس کا آغاز کرتا ہوں میں کہ چیک سواری اسلامگاڑ یا اسلامگاڑ چیک سواری کے جتنے مسائل ہیں ان پہ جہاں پہ لوگوں نے اپنے تائیں تقریب کی کوشش کی کہ ان کے مسائل جانے وہ کم کیے جائیں اور ان مسائل کو کام کرتے ہوئے ان کو فائدہ بچائے جائیں تو میں سمتا ہوں کہ ہم جیسے سیاسی ورکر جو جو بات کرتے رہے جوان کرتے رہے ان کو اعلیٰ جگہ پر آپ کے کلم کے ذریعے پہنچتا رہا اور بہت خوبصورت پہنچتا رہا بغیر لگی لگتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان کوئے الکے کے مسائل کے حوالے سے آپ نے کلم کو وہ جنبش دی جس کی وجہ سے آل آئیوانوں کا لوگوں کے وہ تمام ایشوز پہنچتے جو بہت آتک سال کی ہوئے ہیں تیسری بات جو چیک سواری اسلامگاڑ کا ایک اور وہ یہ تھا کہ مطالبات مختلف نویت کے دونوں جگہ پر ہوتے ہیں تیسری اسلامگاڑ کو تحصیل بنا دیا جائے چیک سواری میں تحصیل کو بنا دیا جائے اور اس پہ بھی جہاں جہاں سیاستانہ اپنی آواز بلند کرتے رہے اور آپ لکھتے رہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ شاید اس پہ کمپین اگر میں کہوں تو وہ صافیوں کی طرف سے آئیے کہ یہ تحصیل یہاں پہ بڑھنی چاہیے اور آج جب یہاں پہ ہم آئے ہیں تو پریس کانفرنس کرنے کا بڑا مقصد بھی ہے کہ آپ جو لکھتے رہے جو کہتے رہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ وہ آج القان نمبر دو اسلامگاڑ جو ہے اس کو سبڈوین کا درجہ دیا گیا تحصیل کا درجہ دیا گیا تو ہمارا ایک یعنی اگر میں اس کو پارلیمانی لینگویج میں کہتا ہوں کہ انیس سو پچھتر میں الیکشن ہوئے ہیں پہلے چھوڑ دیتے ہیں تو تب سے لے کر آج تاکیئے سنالی سالوں سے یہ ایک مطالبہ تھا جی کہ اس کو تحصیل دیا جائے تحصیل کا درجہ دیا جائے تو اس پہ سب سے پہلے میں جناب زفر انور صاحب کا سابق میدوار اسمبلی سینئر نائف صدر پی ٹی آئی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ نہ تو ایم ایلے بنے اور نہ ہی ایم ایلے بن کے یعنی منسٹر بنے اور اس کو چھوڑ کے بھی ابھی تک یعنی چودہ ماہ میں ان کے پاس اکومتی کوئی بھی عوضہ ڈیزگنیشن جو ہوتی ہے کہ یہ عوضہ ان کو دیا گیا تو انہوں نے بنایا اللہ کی خاص مہربانی ہوئی کہ ان کے نام کے ساتھ یہ بھی نہیں لگا کہ اس وجہ سے بنا بلکہ پیسی یہ تابق میدوار آرہا ہوا شخص آج یہاں پہ تحصیل لے کے آئے اور تحصیل جو ہے وہ خالی تحصیل لفظ نہیں ہوتا تحصیل کے ساتھ کم از کم بھی درجنوب وہ عدارے ہوتے ہیں جو تحصیل کے اندر آتے ہیں ہر عدارہ جو ریاست کے اندر مجود ہوتا ہے وہ تحصیل کے اندر آتا ہیں وہ صرف ایک مقصود دفاترت ہوتی نہیں ہوتے بلکہ بچہ ведь مقصود عدارے نہیں ہوتے مقصود نام تحصیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام عدارے جو ایک تحصیل کی ضرورت ہوتے ہیں چاہے وہ جج کا ہو چاہے وہ حیسی کا ہو ٹی ایس پی کا ہو چاہے وہ برقیات کا ہو چاہے وہ پی ایم یو کا ہو چاہے وہ درات کا ہو یعنی یہ درجنو ہے میں وہ درجنو ہے چوالیس بنتے ہیں تو وہ سارے کے سارے تحصیل ایڈ پورٹر میں آتے ہیں تو اس پہ میں زفر انور صاحب کا یعنی ہم سارے ان کی بھی آپ پہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کام اس لیے بیٹھے ہیں کہ پھر وہ مجمع دو عمال انگلزانے وہ جلسہ کریں گے تو ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے پیسیت شہری پیسیت پی ٹی آئی نہیں زفر انور کا کہ انہوں نے اپنے چودہ ماہ کی مشکت کے بعد وہ تحصیل جو ہے نا وہ ہلکہ نمبر دو کے اندر لے کے آنا ان پہ ان کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ جناب تردار تنویر علیہ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر کا کہ انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے اپنے ٹینیور میں سب سے پہلے کوئی انتظامی یونٹ ازاد کشمیر کے اندر لیا ہے تو وہ چک سواری اسلام گاڑ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے اس لیے شکریہ بنتا ہے کہ جو بھی آپ کو کوئی چیز دے اور آپ کی آپ کے لیے نہ ہوبل کے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ اٹھا شکریہ ادا کریں تو ہم صدار تنویر علیہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک انتظامی یونٹ اسلام گاڑ چک سواری دیا اس سے اگلی بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے زفر انور نے یعنی ان کا کوئی قصیدہ ہم پڑھنے نہیں آئے جو وہ پروجیکٹ لے کر آئے وہ پروجیکٹ انتائی اپریشیٹی بلے وہ اس طرح کہ تحصیل جو ہے جو ہم نے بنائی ہے وہ اسلام گاڑ تحصیل کے نام سے بنی ہے اس کی تھوڑی سی ترتیب بتا دو تاکہ یہ بعد میں کچھ پسچن بھی ریز ہوئے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ تحصیل بنتی ہے ایک مرحلے کے دہل جیسے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ جوان ہوتا ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے رشتے کے بعد پھر شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد پھر اس کے بچے پیدا ہوتا ہے یعنی ترتیب جلتی ہے اسی طرح کوئی بھی یونٹ انتظامی جو ہے ترتیب سے بڑھتا ہے بغیر ترتیب کے نہیں بڑھتا چاہے جے کہ میں اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا کہ کسی پہ اضام اور کسی نہ جب اسلام گاڑ کی پہلی فانڈیشن رکھی گی تو اس کو سب سے پہلے ٹاؤن کمیٹی بنائی ٹاؤن کمیٹی سے پہلے وہاں پہ تھانہ بنایا گیا اور جب تھانہ کسی جگہ بن جاتا ہے تو آپ آگے پھر بڑھتے ہیں اور پھر ٹاؤن کمیٹی کو کہتے ہیں ہمیں ٹاؤن کمیٹی جائی ہو کہتے ہیں تھانہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس ٹاؤن کمیٹی کی طرح ہے تھانہ بنا پھر ٹاؤن کمیٹی بنی پھر مینسپل کمیٹی بنی یہ تین چار مرلے ہوتے ہیں وہ تیہ کر کے پھر آیا جی کہ اس کو نیابت بنایا گی پھر اس کو نیابت بنایا گیا یعنی اسلام گاڑ کو پہلے مرلے تھانے سے لے کر ڈاؤن کمیٹی مینسپل کمیٹی اور پھر نیابت کا ڈیگلیر کی گی جب نیابت ڈیگلیر کی تو اس پہ میں قبطان صرفہ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو جگہ چوز کی چاہیے کہ میں اپنا ذاتی طور پہ اور نظر رکھتا ہوں جو اقیقت ہے اس کو وہ انہوں نے پورے ہلکے کی سنٹرل پوزیشن کو من دے نظر لمبائی چوڑائی میں بھی اور اس طرح بھی کہ اگر خالقہ باز سے آپ لیتے ہیں رہری رسطن سے پوٹھا تک اور در سہار سے ارنو لیتے ہیں پنیام تک ارنو تک تو آپ کی وہ جو پوزیشن جہاں پہ انہوں نے رکبہ ایکوائیڈ کروایا وہ پچاس کنال رکبہ ایکوائیڈ کروا گیا ایک تیر ٹائم انہوں نے ننانس کیا جی کہ نیابت اسلام گاڑھو پچاس کنال رکبہ ایکوائیڈ کیا اور تھانے کی بلڈنگ بھی بنوا دی اور تھانے کے ساتھ وہ رکبہ پاندرہ کنال رکھا کہ دی ایس پی کے آفسز یہاں پہ بنیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے دو تین کمرے بھی بنوا دی اس پچاس کنال میں نیابت دی کہ یہاں پہ نائب تحصیل دار بیٹھے گا آگے جو لیڈران صاحبان پہ وہاں پہ چاہے وہ خود تھے چاہے دوسرے تھے مارے صاحب وہ وہاں پہ اگر کمرے نہیں بنوا سکے یا وہ بلڈنگز نہیں بنوا سکے تو ان کی یہ خطا موجود ہے یا ان کی کمیٹ مٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا مگر ہم نے جب یہ تحصیل کے حوالے سے بات آئی تو ہم نے پھر اسی کو ہی جو پچاس کناہ رکبہ ایکوائیڈ ہے سینٹرل پوائنٹ ہے اسی کو لے کر چلے کہ ہمیں جوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ہم نئی صدی کے لوگ ہیں نئی صدی سے مراد یہ ہے کہ جو سیاست کر رہے ہیں اس وقت تو وہ اس کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے کوئی برادری عزم علاقائی عزم اس کو پروموڈ کرنے کے بجائے ایکزیکلی جس لیڈر کو ہم اس وقت فالو کر رہے ہیں مراد خان کو کہ پوری جو قوم ہے اس کے قوم بنایا جائے نہ کہ علاقے اور برادریوں میں تقسیم کیا جائے تو اٹھ سکتا ہے تو زفر انور نے جو پروجیکٹ لے کے آیا جو آپ نے جلسے میں سنے ان کو تھوڑا سا دعوائز کر دیتا ہوں کہ ہمارا ایشو ہے کہ انیمپلائیمنٹ ہے اور انیمپلائیمنٹ میں دیفنیٹری تحصیل جب آتی ہے تو تحصیل میں خود بخود او دے جو ہیں ساری جو جابز ہیں سامیہ ہیں وہ کریئٹ ہوتی ہیں دیفنیٹری علکی کے لوگ ہی لگیں گے باہر سے تو کوئی آنے نہیں دیتا تو وہ اے او بی او سی او ڈی او ہمارے یہ ہلکے کے لوگ وہاں پہ لگیں گے اس میں سب سے بڑا جو ایشو تھا جو تحصیل بڑھنے کی وجہ بھی بڑھتی اس کی وجہ یہ تھی کہ چکسواری جو ہے نا وہ بری طرح اگنور ہوا یا اگنور کو چھوڑ کے چکسواری کا جو کرانک جسے بیماری کہتے ہیں وہ تھی اسپطال کہ یہاں پہ امہ اسپطال وہ بنا لیں کہ جہاں پہ لوگوں کو وہ فیسلیٹیز مل سکیں کہ جو ان کی ضرورت ہے تو میں ایزے خود جو ایزے سیاسی ورکر میں نے کام کیا بجٹ میں میں بیٹھا ہوں وہ آپے بھی میں نے ایشو ریز کیا تو ایشو یہ آتا ہے کہ آر ایچ سی کو سیول اسپطال کیسے بنایا جائے جب پورے آزاد کشمیر میں دیکھا اپ گریڈ ہوتا ہے کہ آر ایچ سی کو کنورٹ انٹو سیول اسپطال کرتے ہیں چار پانچ ڈاکٹر آ جاتے ہیں وہ کس پہ کیا جائے ہم نے میں نے جتنی محنت کی او پی ڈی بنایا عبادی بنائی پوری کوشش کی مگر ہم اس کو سیول اسپطال نہیں بنوا سکے اور ہماری میکسیمام آموات جو ہونی ہیں وہ اس کی وجہ تصمیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اسپطال نہیں ہے اب یہی جو تھا اسی پہ ہم نے گزارہ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آگے بڑھ کے کہ اسلام گھڑ جو ہے وہ قدرتی طور پہ سات کلومیٹر کے فاصلے پر آ جائے گا جو آگے میں بات بھی کروں گا تو اس کو اسپطال کی تو ضرورت نہیں ہے اگر ہے بھی تو ہم نے ایک راستہ بنایا ہے کہ یہ جو میراکاندی ہے میراکاندی جو کس آڑا سڑک آتی ہے اس کو ڈائریکٹ آم آسپیٹل کے ساتھ لنک کر دیں گے یعنی وہ وہاں سے کھنڈا موڑ اور پھر مچہاری اور پھر اندر اسپطال میں جائیں وہ علاقہ وہیں سے تین منٹ میں آکے تی ایچ کیو ہوئی یہ جو اسپطال بنے گا تحصیل ایڈ پوارٹر وہاں پہ منسلک ہو جائیں اسی طرح اسر کو بھی ہم نے لنکڈ اپ دیا ہے کہ اسر والے لوگ بھی ادھر آکے تو پھر اسپیٹل نہ جائیں بگو اور والے بھی وہ بھی ڈائریکٹ ادھر ایکسیس وہ ہم نے پہلے دو چیزیں کلیر کی ہیں کہ یہ دو سڑکے ہمیں ملیں گی تاکہ اسپطال میں ایکسیل پورا لکھا جڑ جائے اس کے سام چھوٹی سی ایپٹی وہ بھی زبر انڈرکٹ آپ نے پہلے کروائی ہیں اور اس کے بعد اس کو کیا ہے اور ٹی ایچ کیو جو اسپیٹل ہے اس کے لیے پینتیس ازار سکوائر فوٹ رکبہ ایکوائیڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا وہ اس نے بڑھنا ہوتا ہے ساٹھ پیل سک کروڑ روپیہ لگتا ہے اس بیلڈنگ کے تو ہم نے اس کو دیکھا کہ چک سواری میں ایم ڈی ایچ اے نے ایم ڈی ایچ اے کی نہیں ہے وابڑا بنا کے چھوڑ گئی ہے پچانوے پرسنٹ اس کا کام مکمل ہے اس بیلڈنگ کا مگر ہے باون ازار فوٹ سکوائر فوٹ یعنی اگر یہ اسپیٹل جس طرح ہم نے کر لیا ہے مکمل ہو جاتا ہے ازار کشمیر کی تمام بتیس کی بتیس تحسلیو سے سب سے بڑا ہسپیٹل ہوگا وہاں پہ جو میکسیمم بنا وہ پینتیس ہزار سکوائر فوٹ کا بنائے اور یہ باون ازار سکوائر فوٹ کا بنے گا جس کی اپروول دے دی ہے اور اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کو رینوویٹ کیسے کیا جائے کنورٹ انٹو ہسپیٹل کہتے کیا جائے بیلڈنگ تو وہ ہے پالج کی ظاہرہ اس کی تو ترتیب اس طرح ہسپیٹال کی تو ریکوائرمنٹ اور ہیں تو وہاں پہ ٹیکنیکل جو لوگ تھے اپنے ہیلتھ کے ان کو وزٹ کروایا کہ کیا ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہسپیٹل میں وہ چیزیں ہم اسی میں رینوویٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے لگایا دی کہ یہ پانچ کروڑ رپیہ ہو میکسیمم لگائے گا کم تو ہم اس کو کروا سکتے ہیں الحمدللہ زفر انور صاحب نے پہلے پرائم نیسٹر سے اس کی اپریوول ہی کہ ہم نے اس کو رینوویٹ کروانا ہے کہ آپ ہمیں پانچ کروڑ رپیہ دیں گے تو انہوں نے اس کو اوکی کیا تو دین ہم نے اس کو بلڈنگ کو جو ہے نا وہ اوکی کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے الحمدللہ اگر کوئی ایسے انہونی نہ ہوئی تو ہمارا یقین ہے کہ ہم ایک سال کے اندر اندر اس کو فنکشنل کر دیں گے اگر آپ تحصیل بنا دیتے ہیں اور ہم بلڈنگ بنانے کے چکر میں پڑ جائیں تو آپ یقین کریں کہ شاید ہم اگلے دس سال بھی نہ بنا سکیں کیونکہ گورنمنٹ کے آپ نے ہوتے ہیں اور باقی اپنے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں سو زفر انور صاحب نے اس کو جو اسپیٹل کا ایشو ہے اس کو اس ان بنیادوں پر سال کی ہے جو آپ کو بریفلی بتانا تھا آگے تک سکلڈ کالج کے بچیوں اور بچوں کو سکلڈ کیسے کیا جائے مسائل ہیں میٹر کے بعد بچیاں اور بچے چھوڑ دیتے ہیں افے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں آلہ تعلیم کی طرف بھی جاتے ہیں تو جب سکلڈ نہیں ہوں گے آپ کو جاب نہیں ملتی تو ہم نے پھر وہ سکلڈ کالج لیا ہے اور وہ بھی چک سواری ہی نیو سیٹی میں جو بلڈنگ ہے اس کے اندر وہ بنے گا بنے گا نہیں اس کو رینوویٹ کریں گے اور اس کی کلاسز بھی یہی پہ شروع کریں گے اس کے بعد ہمارے ایشو سے ڈائک سے جو ہے نا وہ پلاک بھی ڈائک ہے پورے ہلکیں کے اندر پانچ ڈائک سے کہ ان کو کیسے کیا جائے اس کے پیوی انہوں نے اپروو لی اس کے علاوہ ہمارا جو نا بڑے عرصے سے دہرینہ پاہی تھی کہ ہم چک سواری کے اندر کوئی ایک ایسا پارک بنائیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ لوگ آسانی کے ساتھ جا سکے اور ہم ہلکے کو اٹھا سکیں کہ وہاں پہ زیادہ سیاعت ہوگی تو اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا تو وہ ہم نے وائل لائف جو ہے نا پارک ہوں وہ پلاک جو پوٹھا ہے نا وہاں سے اوپر پہڑی ہے اور اس کی آئیٹ ہے اگر آگے آپ سفر کریں گے جا پہ دیکھیں گے وہاں سے آپ کو پنچ کا جو شہر ہے نا چار بیارٹ اس کے جو آئیٹ ہے وہ نظر آتی ہے اور یہاں سے آپ سرگودہ تک اور آپ کو موظم صاحب ہو اتنی آئیٹ ہے کہ وہاں تک آپ لائف دے سکتے ہیں تو ہم نے اس کو کیونکہ بہت زیادہ رکھ با ہے تو اس کو ہم نے صرف وائل لائف پہ نہیں رکھا ساتھ پرائیویٹ انٹرپرنورشیپ کیتا ہے تو وہاں پہ پارک بھی بنوائیں گے کہ جہاں پہ لوگ آکے وہ وائل دیکھیں گے وہاں پہ پارک اور اوٹل ویڈا بھی اس سے بھی ہم اپنے ہلکے کو اوپر لے کر جا سکیں اور اس کے علاوہ ہم نے رورل ہلک سنٹر اس کو آل کروایا ہے کروا کے پھر یہاں پہ آپ کے اناؤنس کیا ہے کہ ان کے پاس زمین جنگلات کی ہے آئے دن اس سے پرابلم ہوتا ہے اسی طرح ہمارے کوئی پینٹالیس گار بنے ہیں پلاک کے انہیں اور وہ جگہ بنی ہے جنگلات کی گار تو بن گئے آپ ان کو کس طرح دیئے جہاں مالکانہ کو تو وہ ان سے بات کیجئے کہ آپ کے پاس یہ عڑاک پڑی ہے گورنمنٹ کے پاس آپ ان کو شفٹ کر دیں یہ شفٹ کر دیں جس کو جو لوگ وہاں پہ بسیں تو الحمدللہ اس کو بھی انہوں نے آنر کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ فرس پرائیریٹی پہ آکے یہ بھی ایشو سالک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہمارا ایشو اس وقت چکسواری میں بہت بڑا ہے کہ ہمیدہ بال سے لے کر چکسواری کا جو سڑک ہے اس سڑک کا ایشو نہیں ہم آتے جاتے ہیں میری ذاتی جو بڑے عرصے سے اس پہ میں بولتا بھی رہا ہوں دوستوں سے الجتا بھی ہوں کہ یہ ہمارے بزنس کو تباہ کر گئی ہے چکسواری آئے سے پانچ چھ سال پہلے سال سال پہلے آٹھ سال پہلے ہب تھا ڈڈیا لوگ نہیں جاتے تھے یہاں پہ آتے تھے اسلام گار کے لوگ شاپنگ کرنا یہاں پہ آتے تھے جہاں پہ بیسیت لیڈر ہماری کمزوری ہے وہاں کمیونٹی کی یعنی خصوصاً انجمن تاجرہ کی بھی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا دیمانسٹریشن نہیں کیا کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ تباہ ہو رہا ہے ہماری سڑک کو مکمل کروائے جائے میں پھر تنکیز نہیں کرتا چونکہ میں آج اس زمبرے میں نہیں جانا جاتا میں ذمہ دار تو کوئی ہے کیوں نہیں بنی کیوں ہم انتخف کرتے ہیں آپ ہمیں ہمیں کیوں ووٹ دیتے ہیں ہماری ذمہ اگر مجھ میں سکت نہیں اپنا ٹائم دینے کی تو مجھے بزنس کرنا چاہیے میں لوگو کچھ ووٹیں نہیں مانگنی چاہیے اگر میں ووٹیں مانگ رہا ہوں تو پھر مجھے لوگو کے کام کرنے چاہیے اس سڑک نے ہمیں تباہ اوبار بات کر دیا اب ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور انشاءاللہ سٹیٹ آف دا آٹھ امیدہ بات سے نچلے کون ہے تک یہ سڑک بنے گی کہ کیٹ آئیز کیسے لگتی ہیں ہم پلاننگ کیسے کریں گے پودے کیسے لگیں گے چار رویاں کھاں سے بنتی ہے وہ ساری چیز ہے تاکہ اس بزنس کو دوبارہ ہم اوپر چک سواری کو لے کے آ سکیں جو اس کا بزنس تباہ ہو گیا یہاں پہ کتنی جابز ملی ہیں لوگوں کو دکانیں بنا گے اور بزنس میں دیکھیں تو ہم نیچے گئے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ جب آپ کی نہیں ہے روڈ تو لوگ کہتے ہیں آسانی جدھر ہے اُتر چلے جاتے ہیں پارکنگ ایشو ہے اس کو بھی ہم نے اینڈل کرنے کو کبل از وقت ہی لائٹس ویرا کا وہ کروا دیا ہے پچیس لگیں گی ٹوٹل پچاس پچاس کی پچاس انسٹال ہو جائیں گی پنیام گلی بلکل تباہ و برباد ہے اس کا بھی ایشو جو ہے نا وہ صال کر لیا اوپر سے ہی ادھر کرنے کے بجائے ہیں جو ایشو سب سے بڑا چک سواری کا زبا صاحب نے جو خوبصورت کی ہے وہ دونوں بائی پاس ہیں کہ آپ کی ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جتنا سوچ بھی نہیں چاہتے تکلیف اللہ گیا ہے پل جانا لگ ہے تو اس میں ٹیکنیکلی انہوں نے پہلے جو وہ کیا کہتے ہیں پلیاں وہ کروائی ہیں کہ تاکہ اس پیسے سے نکل جائیں تو وہ کروا کے تو دونوں بائی پاسز جو ہیں ان کی بھی اپروول لی ہے کہ وہ بھی ایس اونیس پاسی بھال شروع کر کے دونوں بائی پاس پان کے آپ کی ایبیم جو ٹریفک ہے وہ دونوں ان پہ چلی جائے اور تاکہ اس کو اوپر لے کر ہم آ سکیں یہ وارٹر سپلائی جو ہے یہ اتنا پڑائش ہوئے ہیں آپ اندازہ کر لیں تھتیس کروڑ بے ہم لگا چکے ہیں یار ہم تھتیس کروڑ لگا کے رات کو سو کیسے جاتے ہیں کہ لگوایا اور لوگوں کو پانی نہیں میں جس گار میں پانی نہیں میں نے کچھ حرصہ ڈلوائیا ہے خدای قسم سب سے بڑی میری چوبیس گھنٹے میں جو الجم تھی یار بہت تکلیف رہتی یار صبح پھر اس کو ٹینکی والے ہو کہیں گے آکے پانی دا اور اس زمان میں اٹھتیس کروڑ لگ چکا ہے پھر بنے مکمل کیوں نہیں رہی کوئی نہ کوئی زمدار تو آیا ہے اس پہ بھی لکھنا چاہیے بولنا چاہیے آپ کو کہ یار زمدار کون ہے زمداری وہی ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے اور جو ووٹ لیتا ہے اور اس کو بھی ہم نے ٹیکنیکلی طریقے سے کیا ہے کہ اس کو ہم اگلے دو چار چھ مائن میں کیسے رن کر دیں اس میں ایک آپ کو بہت بتا دیا اس میں ہمیں ایک تال یعنی یہ چودہ مات ضائع ہوئے کہ یہ تمام جو چار وارٹر سپلائز تھی ان کا ایشو یہ تھا کہ نوٹیفکیشن ہوا تھا کہ یہ لوگ چلائیں گے یعنی چک سواری پوری کی پوری ہے نا آگے ہمارا تجربہ کیا رہا ہے تو ہمیں ری نوٹیفکیشن کرانے ہوئے کہ لوگ نہیں چلا سکتے یار ایک گورمنٹ تلاتی ہے گورمنٹ آپ نے پی ایم یو کے لوگو کو رکھتی ہے وہ بل لیتی ہے ہم روزانہ کس کے پیچھے پڑے ہیں یہ با گیا وہ با گیا بل نہیں پورا ہوا بلی کا کارڈ گیا یہ وہ تو اس کو ری نوٹیفکیشن کرانے میں ہمیں چودہ ماہ لگے ہیں اللہ ہم اسمبلی کے اندر موجود نہیں تھے اور اسمبلی میں ہمیں ارڈلز ہوتا ہے جی یہ ہمارا ایشو ہے دوسرے کا کیوں وہ آل کروا رہے ہیں ہمارے کلاب آفات ہوتی ہے اور اسی طرح باقی سکول جو ہیں وہ اپ گریڈ کروایا ہیں وہ آپ نے لکھے بھی ہیں اور گالراج سکول سہار کو بھی آئیرس کارنری کیا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو یہ جو ایشو ہے میرپور میں آپ فیسلیٹیز ہیں جیسے کل دیکھا ہے آپ نے فائر برگیڈ انہوں نے دے دی ہے ڈڈیال کو تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم سکھ سواری سلامگار میں آپ کو یعنی ڈڈیال ہو جائے گا ہم نے وہ رکھا ہوئے تو آگے جیسے بسز نہیں ملی تھی نون لی کے زمانے میں آر ڈگری کالج کو تو اسی طرح وہ فائر برگیڈ بھی ہم نے ان کو کہا جی کہ ہمیں دیا جائے تو انہوں نے کہا جی اس پہ کوئی نہیں اس کے علاوہ آپ کے دو ایشو تھے یعنی اسلامگار پریس کلاب اور چکسواری پریس کلاب کہ بلڈنگ بنانی ہے تو ہم نے ان کو کہا جی جو سچی بات بتائیں غلط بیانی نہ ہو جائے ہوتا ہے نا کہ پہلے اپروول لے لیں کہ یہ تیس لاکھ روپے آپ نے فلاماتے دینا ہے اس میں تھوڑا سا میٹ ٹائم لگ جائے گا بہت زیادہ نہیں تو بارہ ورہ چونکہ پرائم نیسٹر کر گیا وہ کمیٹمنٹ کا پتہ ہے وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم ایس سون ایس پاسیبل وہ ساٹھ لاکھ روپے ان سے نکلوا لیں گے دونوں آپ کی بلڈنز کا باقی مل کے کچھ نہ کچھ ہم اس کو منیج کر لیں گے اور اسی طرح ہمارا سب سے بڑا ایشو جو آخری بات بھی ہے وہ رٹھوہ چکریام بریج ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کتنی پیسیت جو میں نے ذمہ داری لی تھی ایس سو کالڈ خود ذمہ داری لی تھی کہ لوگوں کے حوال بلاند کروں گا ڈیم پہ تو اس پہ میں نے کتنی منیج کی اور کیا ہوا ہم اگر زبر صاحب کو یہ بھی کرائے جاتا ہے کہ وہ جہاں پہ ہم پھنس گئے تھے ہم نے ایک ایک چیز دیکھے دیکھا کہ پھنس کس جگہ پہ گئے ہیں وہ ایشو صرف یہ تھا کہ جو کرپشن میرا پہلا پوائنٹ بہت عرصے تھے جو کرپشن کرنے والے مافیاں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیل بریجی بنانا ہے اچھا جی سٹیل بریج بنانا ہے یار بٹھایا کتنے کا بنے گا ساڑھے چار عرب کا ہم نے کہا یہ تو ایک عرب دس کروڑ کا ہے بھر وہ چونکہ پاور ان کے پاس ہے جو کنٹریکٹر ہے اس پل کا جس نے بنایا ہوا ہے وہ ہمیں کوٹ میں لے گیا اب لے گیا ہمیں وہ کہا تھے جی میں نے بنایا تھا میں وہ ہی بناوں گا اب وہ ساڑھے چار عرب لائیں کہاں سے ایکنک میں وہ تو دیں گے ہم نے ان سے مانگا ایک عرب پیسٹھ کرو انہوں نے جا میں دے دیا پاکستان پاکستان وفاق نے یہ نہیں میں الزام کی تھی یہ لگانے کے لئے تیار نہیں وفاق نے دیا راجہ فاروق عیدر کے زمانے میں دے دیئے تھے اور میں نے بریک کیا تھا پیسے تو راجہ صاحب پڑھے ہیں آپ کیوں نہیں کروان رہی یہ بیورکریٹ ہیں انہوں نے کہا جی مجھے پچپن کروڑ آپ رویش کا مقتد ہے تاری چیزیں کلیر ہوتی گی جو میں کہتا گیا کرپشن ہے زفر صاحب نے کمال یہ کیا کہ بٹھایا ان کو بھی اور ادھر بٹھایا آر سی سی پول کو جو نولوچی مظفر آباد میں آپ نے دیکھا بڑا فرصورت ہے تو دونوں کو بٹھا کے ایک ادھر جرنل کو بٹھایا جو اسکور کا ہے انجینئرنگ کا ریٹائن وہ کام کر رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر کو بٹھایا جی کہ اس کی بات سنیں اس کی بات سنیں آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں مندل میں تو ہم پہلے مرحلے پہ نکل گئے اس نے فیصلہ دیا جی کہ یہ جو کہہ رہے نا کہ ایک ارب چالیس پینٹالیس کروڑ میں یہ بن جائے گا اور دس مائنے میں یہ اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بات درستہ اس کو آپ کو ہنر کر رہے ہیں یہ فیصلہ کس نے کیا یا تیسری پارٹی نے نہ پرائم منسٹر نے کیا نہ وہ کرپ لوگوں نے کیا اور نہ جو ہم کہہ رہے تھے انہوں نے کیا اس کو ہم نے اس کیس کو آپ کو انٹرپریٹ کرنے کا آج مقصد یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے اس کو ہم نے پیج دیا واپس پاکستان میں جائے رہے ہیں وہاں پہ بریج کاؤنسل ہے نیشنل بریج کاؤنسل کرتے ہیں ان بی سی جب تک اپروول نہ دے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں پلس ان کی جو کلیننگ اینڈ ڈیویلمنٹ ارگنائزیشن ہے وہ اپروول دے ایسا نکبال تو وہ کوشش ہم کریں گے کہ یہ کالیکشن کی وجہ سے گھر بڑھنا ہو جائے کہ انہی افتو میں ہم وہاں سے وہ صرف اپروول اس نے لکھنا ہے اپروول کیونکہ نہ تو ہم پیسے مانگ رہے ہیں پاکستان سے نہ ہم دیزائن اور کوئی کچھ کی بات کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے یہ دیزائن کی طین جو کی ہے اس پاس مارے پیسے مجود ہیں آپ اپروول کر دے تاکہ ہم کام شروع کروائیں جو وہ پلاننگ ہے وہ یہ دو مہنے میں یہ کچھ کر لیں جنوری فروری فروری میں پانی ہم جو کیلکولیٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں ٹیکنیکلی وہ گیا رہا تو کتنے پہ ہوگا تو ہمارے پاس وہ کتنی جگہ نکل آئے گی فروری مار فیبر میں ہم شروع کرتے ہیں فیبر مار چپریل میں جون تک جب تک پانی آتا وہ آمود اور تنگل کے اوپر جلے جائیں گے یعنی وہ نو دس مینے میں مکمل ہو سکتا ہے یعنی اس کی جو اگلی آخری شیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان نے صرف جو ڈیزائن تبدیل کر کے جو ہمارا کلیش تھا آپس میں وہ تہا ہو گیا اس میں صرف ایک نازق پوائنٹ موجود ہے کہ وہ جو کنٹریکٹر چائنیز ہے وہ کونسل چلا گیا ہے کوٹ میں اب ہم نے اس کا حل نکالا ہے کہ کوٹ میں آپ یہ ہیں ہمیں بالکل کوٹ کو آپ ہمارا نیت آتی ہے آپ اس کی بھی بات سنتے رہیں ہماری بھی سنتے رہیں لگاتے رہے تاریخیں ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں جتنا جرمانہ آپ ہمیں کریں گے ہم آپ کو دے دیں اگر یہ ٹھیک دار ٹھیک ہے تو اس کو نہ رکھیں یعنی کام ہمارا انہیں دیں تو یہ فیصلہ ہے وہ ہی پہ ہوگا کہ یہ کہہ رہا ہے میرے پیسز آیا ہوں تو پیسے ہم دے دیں گے لکھ کے دیں سو ٹیکنیکلی تھوڑی سی ہیں وہ تھوڑی سی تم جانے والے باتیں آپ کو کہ یہ اس طرح سے سو اس پہ ہمیں اختتام کرتے ہیں کہ آج یعنی پریس کانفرانس بیسیکلی شکریہ تھا زفرہ نور صاحب اور تنویر علیہ صاحب اور کچھ چیزیں وضاعت کتھی کہ آپ تک پہنچائی جائیں اور اس میں اگر آپ کے کوئی پیسچن بنتے ہیں تو وہ بھی ان کے سوال جو ہیں ان کے جواب جو ہم سے بن پائے وہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ اور آپ کو خصوصاً اس پہ مبارک بات دی یہ کوئی ایسی الفاظ نہیں میں کہہ رہا آپ کو پتا میں کجوس اس الفاظ میں بھی دوبارہ کا دوسری سے انراز ہو جاتے ہیں آپ نے میں اپریشیٹ نہیں کیا مگر آپ لوگوں نے کتنا لکھا ہے اس تحصیل کے حوالے سے ریم کے حوالے سے باقی چکسواری کے مسائل کے حوالے سے وہ انتائی اپریشیٹے اسی پہ مبارک بات تطام کرتے ہیں کوئی ہو بسم اللہ علیہ الرحمن الرحمن الرحیم جہاں پی ٹی آئی کے آپ اکا دعا کے جانتے ہیں جہاں رفظ مرد صاحب موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے میں چکسواری پریس کھاب کے بھی آپ پہ آپ رتماعہ ساتھوں کی طرف سے ستر صاحب کی طرف سے آپ کے شکریہ دعا کرتا ہوں پی ٹی آئی رمیسٹر عزاد کشمی صاحب کا چھوئی دفعہ مرد صاحب کا کہ آپ نے پہلے دفعہ جو ہے کہ پریس کھاب کے لیے اسلام کرو چکسواری کے لیے آپ نے تی تی ساتھ بیگ گرانڈ ملدیو کوئی اور اس کے مارک کے لیے پیسے ملدیو کوئے ہیں یہ آپ کو بڑا اہم قدم ہے اور ہم نے سوہر اپریشیئیٹ کرتے ہیں کتنے اصافی ہیں پریس کھاب کے لیے میں بنانے ہیں سب آپ کو شکریہ دارا ہوں دوسرا آرہ صاحب کو سوال یہ ہے کہ اسلام کر کے جو تاثریر کا نوٹفکیشن ہے وہ تو سب کی نظر سے گزر ہے صاحب نے دیکھا ہے پاکی ایسی صاحب یہ آگئے ہیں ترسیدار صاحب یہ آگئے ہیں لیکن جو چکسواری اسپیٹر کا جو نوٹفکیشن ہے یا جو ٹیکنین کالی کے نوٹفکیشن ہے یہ ابھی تک نہیں ہے یا صرف علانات ہوئے ہیں تو اس کی مجدوری کا کیا پہلتی ہے کیونکہ زبانی علانات صاحب کو زیادہ صاحب نے بہت کیے تھے انہیں بڑے بڑے سو سو بسنو کے ہسپیٹر کا اعلان کیے تھے لیکن وہ امٹی مین نہیں ہوئے آمد آمد نہیں ہوا تو یہ ریٹرن طور پر کب تک آجے گی یہ نوٹفکیشن ہیں ان کا اس کے والے سپڑتا آپ بلکہ بڑا اچھا قویشن ہے ہم نے کہ اب اسلامگارڈ تحصیل کا آناؤنس کروا دیا تو میں نے آپ کو بڑی وزار سے بتا دیا کہ تی ایچ کو کیوں بنانا تھا ہم نے اس کے لئے کیا کرے ہم نے وہ تمام ٹیکنیکل چیزیں تمام جو چہیئے تھی وہ مکمل کر کے پرائم منسٹر کو دی اور انہوں نے اپرووڈ کر دیا آپ نے خود جلسے میں بھی سنا اب اس کا نوٹفکیشن جی ہونا ہے دیفنیٹلی آپ کی جتنی عمر ہوئی ہے مجھے سنتی سال ہے جیسے سیاسی بار کر ہوگے ازاد کشمیر میں پہلا پروجیکٹ ہے کہ پہلے پروجیکٹ مکمل ہوا ہے اور انانسمنٹ اس کی بات ہوئی ہے یعنی پہلے نوٹفکیشن ہوا ہے تحصیل کا گیارہ سامیہ کریئے تو یہ نہیں تو آج یہی کوئشتہ نہیں ہوتا کہ اعلان تو ہوتے رہتے ہیں پھر آکے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہے اور اب یہ ہے کہ وہ نوٹفکیشن کی شکل میں آئے گی کہ یہ کام پیسہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور یہ کام شروع ہو گیا ہے اس میں ٹیکنیکلی ہمیں دس پندرہ دن یہ معنیہ چاہیے اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو ہم نے اسی معنیہ کروا دینا تھا کہ اس پہ کام شروع کہ پانچ کروہ ریلیز ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کام ٹی ایچ کو پہ یہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی وہ اشید ہو گیا ہے ظاہرہ ہم نے دو تین بلڈنگز وہاں پہ بھی بنانی ہیں جہاں پہ اسی بیٹھیں گے جہاں پہ ڈی ایس بھی بیٹھیں گے جیج بیٹھیں گے وقتی طور پہ ہم اڈجسمنٹ کارے ہیں تو انشاءاللہ یہ جسے کہتے ہیں as soon as possible جتنے علانات ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ اسی طرح ترطیب سے دیکھتے جائیں یعنی علانات نہیں رہیں گے کہ سو بیس طرح کا سبتال ہے سو بیس طرح کا سبتال ہے اس میں میں آپ کی اجازت سے طور سا ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کا فنانسل کرنچ ہے ٹھیک ہے تو یہ زبر صاحب نے مجھے بھی بتایا تھا کہ اسپیٹل اور ٹیکنیکل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ کی جو دونوں فائلیں ہیں یہ ابھی سیکرٹی مالیات کے پاس پڑی ہیں پرہم نسٹر صاحب نے دونوں کو اپروو کر دیا اپرووڈ ہو اور اپرووڈ کر کے سیکرٹی مالیات کے پاس بلے دیا ہے سیکرٹی مالیات کیونکہ اس کی اسامیہ کریئٹ ہوں گی وہ کوئی ایسے نہیں ہے سبتر اسامیہ ہے ٹی ایچ کے ہوئی اسپیٹل کی بھی اسامیہ کریئٹ ہوں گی اور ٹیکنیکل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ کی بھی اسامیہ کریئٹ ہوئی جس طرح سب ڈریننگ کی اسامیہ کریئٹ ہوئی ہے ایسی صاحب کی ہے کسی اندار صاحب کی ہے باقی اسامیہ کریئٹ ہوئی ہیں تو اسی طرح یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے یہ صرف جو ہے نا وہ کہنے سے نہیں پرہم نسٹر صاحب کی ہوتا کیونکہ میں پہنچ سا رہا ہوں امری طور پر اس گواریمنٹ کے جو ہے نا نظام میں تو اسٹی مالیات کے پاس جو ہی وہ اپروو ہو کے واپس آ جائے گی انشاءاللہ اس کا فوری کام شروع ہو گئے ہیینک کرنے کے پاس وارٹر سپلائی کو بھونڈ کا رہی ہے کہ وہ لوکل کمیونٹی چلا رہی ہے حالانکہ لوکل کمیونٹی اتنے بڑے کوڈیٹ کو نہیں چلا سکتی ہے آپ کے سامنے یہاں پہ مثال چکسواری بزار کی بھی مجھے رہی ہے کہ لوکل کمیونٹی ہے کو وارٹر کوڈیٹ کو چلا رہی ہے لیکن اس کا اشو کیا آتے کہ بار بار کبھی بیزنی کے بل کا اشو آ جاتا ہے کبھی اس نے بل نہیں ادار کیا ابھی زفر صاحب نے جو کیا وہ یہی کیا ہے کہ چکسواری کی فیسٹروم میں محمد آفاد بھی چکسواری کی فیسٹروم میں آتا ہے اس فیسٹروم میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو کمیونٹی سے نکال کے پی ایمیو کے عوالے کرنے کے لیے تحریح کیا ہے جس کو پرائی ملسٹر صاحب نے اپروو کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح یہ اشو جو آگے ایڈاو کے جو پسٹڈ آپ کے ریز ہو رہے ہیں وہ اس وقت سے ہو رہے کہ قام نہیں شروع ہوا یہ بلدیاتی الیکشن کا جو شیڈول کا بیج میں ناؤسمنٹ ہوگی ہے اس کی وجہ سے چھوٹے بھوٹے مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی یہ بلدیاتی الیکشن ختم ہوتا ہے محمد آباد میں چکسواری، نیسول کمیٹی، اس کے علاوہ بھور اور پنٹھورج میں لیے آپ کو کانی کی سپلائی جوا ہے وہ پی ایمیو کے حوالے کر کے بقاعدہ سے سکیم جاری ہو جائے گی اگری الیکشن آگے سے سکیم جاری ہو جائے گی سپلائی کو کمی کرتے ہیں تقریباً جدرے بھی سپلائی جو ہی سپلائی کے لئے ہیں ہی سکول ہے جہاں مکنشากہ سکر موکنش آپ کے لئے ہیں تو آتے ہوئے ایڈیٹائن کو بہت ہے تو آتے ہوئے ہوا دوبارہ پی آبان ہوئے ہیں اگری اس کے حوالے سے سپلائی کمی اور تعلیم کے حوالے سے بہت بڑا عشوہ آتا ہے اس کے حوالے سے آپ کی پیشتہ بہت اجتہی ہے سکول ہیں انفرسٹرکچر ہیں یعنی روڈز ہیں پانی کی سکیمز ہیں ان کو ہم نے آر اے کو اللہ اللہ کے چپٹر کی شکل میں دیئے جی کہ ہمارے پاس پورٹل آئی سکول کتنے جی پارا اچھے جی میڈل سکول کتنے آٹھارا اچھے جی پرائمری کتنے آٹھائیس ایک ایک اس میں کیا مسئلسگ فیسلٹیز ہیں اور کتنا سٹاف کام ہے آر اے ایک چیز لکھ کے پوری کی پوری سکیچ بنا کے پرائم منسٹر کے سامنے رکھنا ہے اب بات یہاں پہ پھر میرے میں نے تنقید کے علاوہ یہ ایشو جس کا ہے کہ یہ سوال کرے کیونکہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم تو اس طرح بیٹھ کے نجی طور پر کہہ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر آپ اپنی لڑائی لڑیں کہ جی میرے حلقے کے اندر اتنی لوگ ہیں جو جن کی جس طرح ڈینٹر سے ڈاکٹر نہیں ہے نہیں ہے نکاشر ہم تو اپنی جگہ پہ زور لگا رہے ہیں اب میرے زور لگانے سے آپ کے لکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے جو فلور پہ کھڑے ہو کہ میرا اسپیٹل میں خالی ہے کیوں نہیں ہے اٹنڈر اس کی ذمہ داری ہے نا وہ بات ہے یعنی میں آپ یقین کر میں باؤنڈ ہوں یعنی یہ ذناب بل جبر کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کیا آپ بات کرنے والا جب بات نہیں کرتا تو دوسرا یعنی کس طرح پہنچائیں گے آپ ہم تو آ جا کے منسٹر کی منٹ کرتے ہیں عام تحریک کرتے ہیں مگر یہ اس وقت آر منسٹر کی اگر آپ تبھی آپ کو موقع فرام کریں وہ اپنے چکر میں ہوتا ہے میرے کتنے پورے ہو جیسے اسلام گارڈ میں وہ اسسسٹنٹ لیب آئی ہے منسٹر کس کے ہیں ہمارے ہیں کدھر کے سیالکوڑ کے ووڈ کدھر دلئے ہیں سیالکوڑوں میں تو بیری ہاں مزا بیٹی ہے ہمارے بندہ پہلے کہتا ہے میں اپنا گریبان یعنی میرے لوگ پکے ہو تو وہ اس پکے کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے میں تو جا کے کہوں گے تجاز کرو منسٹر کی مقبول تھا آپ نے کیا کیا میں جو اسمبلی میں بیٹا کہتا ہے کدھر لے کے آئیں اس لیے یہ ہمارے لیے جو آرہی ہے یہ جو ہمارا گیہ بن گیا کہ ہمارا ایملے اسمبلی میں ہوں ہم اس طرح لڑائی جس طرح تحصیل کی لے کے آئیں کچھ چیزیں لے کے ہیں مزید ہم پیتر کر سکتے ہیں آپ کی بات درستہ آپ لیکن کریں ہم نے ابھی زبرزاب رہے آپ کو ایک ڈی ایس کیچ کہ ہماری تین سو پچاسی کلومیٹر سڑکیں ہیں آپ ملنے سے پوچھے ٹوٹل کتنی سڑکیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوں ٹوٹل سڑکیں ہم نے وہ ایک ایک بٹھا کے تنمیر ہے ٹوٹل سڑکیں نکالی ہیں کہ تین سو پچاسی یہ کتنی ساری قراب ہے وہ نکلا ایک سو نووے کلومیٹر دلکل اقراب ہیں آپ اب جی اس کا اسیس کرتے ہیں کہ ایک کم سے کم کس رام کر سکتے ہیں تو بغیر کسی آہ رشوت دیئے وہ پینتالیس کروڑ سمتالیس کروڑ میں بنتی اب ہوا گیا کہ انہوں نے اپوزیشن نے بلیک میل کر کے کمزور وزیر آدم پا وہ نیازی اس سے تھاری تھڑکیں خود لے لیئے بیس پرسن نالا پہ لے ساٹھ اور چالیس چلتا تھا کہ جو آ رہا ہوا ہے چالیس پرسن لے گا یہی چلتا رہا ہے جو اسی طرح سڑکیں لیں اور وہ بیس کی بیس ہی دے گیا کہا سمجھئے بیس کی بیس ہی دے گیا چوہ دنیا چیز کو ہم تو ہمارے تو آدمان کے اب اگر ہمارے آت میں آتی آدھی تو ہم اس میں سے اس طرح کر لیتے جس طرح چوہ دنیا سید نے کیا ہے کہ اس کے پاس پیسے آئے مجھے بٹھایا اسسٹینٹ ڈائریکٹر لوکل گورمیٹر بٹھایا ہم نے سڑک نکالی ایک کروڑ دس لاکھ انہوں نے دیا ہم نے نکالی یہ 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 نکالتے جائیں چھتیس لاکھ میں بنتی ہے چکدار کو کہا چھتیس لاکھ میں بنا دو یہ پراہ بڑا دس بڑا ہے چھتیس کو ضرب دیں اڑائیڑکوں نے تین تین کلومیٹر میر پر میں سڑکیں ہم نے ایک کروڑ دس میں بنائی جبکہ چکسواری میں وہ ہی ایک کروڑ دس میں بنائی ہے کرفشن ایک الگ میکل ہے جو کھا گیا ہمیں اب ہمارے پاس وہ چالیس پرچن نہیں ہے اگر اگلے سال ہم لگے ہوئے کہ ہمارا چالیس پرچن واپس کریں ہمارے پاس آ گیا تو آپ لیچین کریں کہ یہ سڑکوں کا انٹرسٹرکٹ ہے تین سالوں میں ہم سارے مکمل کر کے گئے پریکنگ دے سکتے ہیں کہ ہمارے چکسواری میں سترہ سٹاف ہے اور بارہ موجود ہیں ہمارے ہسپیٹل میں بیالیس اسامیہ ہیں مگر بتیس لوگ ہیں ہم لکھ کے دے سکتے ہیں ہماری بات یہی ہے اتجاج کرنا لکھ کے دینا منسٹر سے بات کرتا ہے اور میرا پھر کہنے کا مطلب میں اس پہ بھی یہ بات جو اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے اس کی ہمارے سے زیادہ اس کو اس پہ زیادہ یعنی ہم جماعت کے دسپلن کے اندر ہی رہ کے بات کر سکتے ہیں ہم آکے اس کو فلا پریس کنفرس کر دیں یہ شاید ہوتا ہے جو میرے ساتھ کا نشر ہو رہا ہے سمبلی سے باہر ہوتا ہے بڑا فانت کیا ہے اور ہم ثابت کیا ہے کہ وہ کمدور شاہ صدان نہیں جو آلیہ انتر کے دار ہے میں یہ سمتوں کے بڑا کامل سائس ہے اور میں سمتوں نے چکسواری کے لیے ایک بڑا پیکج لیا اور پھر چکسواری اسلام غرم میں وزیراعظم کو لانا یہ کو معمولی بات نہیں ہے اور جن آلات میں وہ آئے وہ آلاغ ایک تاریخ ہے تو میں سب سے پہلے چکسواری پریس میں بھی جانے سے میرے پریس کا کہ جو ہوتے داران دو جہاں موجود ہیں جو یہاں نہیں سب کی طرف سے مزیراعظم آلات کشمی تحریک انصاب آلات کشمی سینئر نائر صدر چھوٹے زفرنبر صاحب آپ سب تھا جو یہاں کہا دے تھے تحریک انصاب آلات کشمیر کی کل کا شکریہ آدھا کرتے ہیں صافیوں کے بارے میں جو در مجھوشہ رکھتے ہیں جو انوان پریس اور چکسواری کے لیے اسلام تیس لاکھ روپے کی گنار کا اعلان کیا میں اس پہل عوام کی طرف سے آپ انتظر دیری شکریہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آغاز کیا ہے اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ زفرنبر صاحب چکسواری کے سکوت ہونے کے حیثیت سے اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس میں مخلص ہے اور انشاءاللہ اور آپ ان کے ساتھ ہیں جو بھی چکسواری کی بلائے کے لیے چکسواری تعمیر ترقی کے لیے کام کرے گا ہم اسے انشاءاللہ مصبت اللہ ملے گے اور ماشاءاللہ آپ کو خراج تحسن جیس کرتے ہو آپ نے اپنے جمعہ کی زبردست مہدگی کیا ہے اور آپ نے چکسواری کے لیے تاریخی کے دارات ادا کیا اور ایک ثابت برکار کی عذیت سے آپ کی بھی جو صلائقیں ہیں وہ ہمارے لیے بڑی بہرابر ثابت ہو رہے ہیں ہمیں خوشی ہے اس بات پر کہ چکسواری کی کیا دجو ہے وہ اپنا برکار کے دارات ادا کر رہی ہے اور آپ نے ہاتھ کی فرس ماشاءاللہ کہ آپ لوگ ان کو کامر طرح کروانے کے لیے آپ اپنا برکار ادا کریں گے اور ایک مضبوط اور جان دارات ادا کریں گے پھر وہاں کہیں بھی آپ کم پروائی نہیں کریں گے جب چکسواری کے بعد آئے گی تو نا صافی کو پروائی کریں گے اور نائی آپ کو پروائی کریں گے میں آپ کو فرانی تحسین مارکانہ کو دو لسٹیں بنی ہوئی ہیں پہلے ایک بنی ہے اس کے بعد جو دوسری بنی ہے اس میں کچھ نام کاٹ کر ان میں مارکانہ کو دیئے ہیں لہذا یہ جتنے لوگ یہاں پر عباد عمید آباد پر عمید آباد یا لوگ پر لے گیا ان تمام کمارکانہ کو مل رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا ذمہ داری ہے اور آپ اس سے خلاف پناہ رکھیں اس سارے ایریوں کو رکھتاں کمارکانہ کو مل رہے ہیں انشاءاللہ 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 اس پہ بھی ہمارے منشور کا ساتھا ایکشن کے اندر جو لینڈ لیس ہیں اور اوم لیس ہیں ان کے لیے کچھنا کچھ کیا جائے تو اس پہ بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ انشاءاللہ کر پائیں اور کریں گے اور یہ جو آپ نے انتاری صاحب نے کیا ہے یہ کرانک ایشو ہے یہ جو بیماری ہی ہوتی کہ کسی دیپارٹ میں بھی چلے جائیں آپ ہمارے پورے سوالی کے اندر اس میں عملہ پورا نہیں ہے اور اس کی بھی وجہات یہ ہیں کہ جب آپ کا چوکیدار جو ہے وہ سوج ہے اور لوگ مال لوٹ کے لے جاتے ہیں وہ چودری سعید نے تمام جو ہمارے یہاں پہ لوگ تھے جو پیچرز تھے وہ اٹھا کے میر پور کے سے زیادہ ہمیں وہ اسامی وہاں پہ نہیں جانے دینے چاہیے تھی جب تک وہ فل نہیں ہو رہا اگر فل نہیں ہے تو پھر آپ نہ اس سا لینا چاہیے تو وہ مجھے شکین ہے انٹی ایس ویرا بھی ہوئے ہیں اور اس کے وہ لا رہے ہیں ان اے پیچرز ویرا اکشاءاللہ پورے ہو جائیں گے اور یہ زیادہ جسے کہتے ہیں ہم اس کے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی آپ لکھتے رہیں ہم اس کے زیادہ توجہ دیں کہ اسپیٹل اور اس کا جو عملہ ہے اس کی شارٹی جو ہے اس کے اور میرا سوال ہے کہ پیلکو لکھتو جیلیں مباندہ وسیوری تک کہتے ہیں ایلہ کجیلوں کو لکھتے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے کتے ہیں لیکشنوں کو بھی آسانی قرآن کی آپ سے مشتاقی آسانے دو دو رکھتے ہیں لوگ سعجی صاحب کی تیر آدھر میرہ کیا کہ میں ایسا گھڑ پڑ کری تو مسئلہ ایسی کہ تو ذاتہ کال پر چاہیے دو پر دیچوں چک سواری جد اپنے آمی جسے سعجی صاحب آئی کہ آدھر کو سمیہدہ ہے کیا پر چاہے جانتا مرشاہ صاحب ایتی ہو آئیے محمود صاحب آئیے محمود صاحب آئیے محمود صاحب آئیے تو وجہات نہیں ہے کال بھی بھی آئیے محمود صاحب کال کی تیر ہوئی کوئی ایسیو ہے کہ میں ہونے ہی آخرین بجائی دلہ تک کیا کہ کیا دیتی دو ہوں تو ہونا دو ہی کیا سا آہا تو دوئے نہیں آئے اس پر اصلاح الحمدللہ کوئی مشتاق صاحب خال کرتا ہے معذرت کی تھی ہے کہ میں ایسیو ہے تو سیمیتا تمہاری جی ہاں انشاءاللہ تعالی قاضی صاحب میں ہوتا ہے پری اچھا نہیں ہوں انہیں یہ ہے کہ اصلاح ایکشپیکٹ کرنے ہیں اصلاح ایکشپیکٹ کرنے ہیں جی رئیس کارنر در بیٹھے ہیں کیا الیکشن لڑنا بہت سمجھنا میں یہ چیزیں آ دیں اور گنانا نا کہ یار میں آپ کے لئے یہ لے کے آیا ہوں قرآن مربانی آپ ہمیں کانسلر دیں ڈسٹر کانسلر دیں آپ کے مسائل آم اگر یہ اس طرح حل کر پائیں تو یہ تو زیادہ بہتر یہ اصلاح ایشو ہے اونہ اصلاح ایکشن ہے کمپینڈی تلاج کر رہا ہے لوگ ساڑھی گلہ کی مننے یہ ساڑھی کی نہیں مننے یہ لوگ کی جج ہے لوگ کی ووٹرے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے کہ اوہ اصلاح کی انہیں گل منجور ہے یا ساری منجور ہے نو ڈاؤٹ اصلاح یہ سمجھنے یہاں کہ خالی تحصیل نہ جانا نوٹیفکیشن کی نہیں تا ہے گیارا سیٹا کی نہیں آیا کریئٹ کر رہے تھا پوائنٹ کری چھوڑے ہیں اقیقی طورت ہے اس سہتہ یہ اصلاح ایکشن جاتی ہے مگر میں فیر کہنا میں یہ ضروری نہیں ہونا لوگ ججھ ہونے ہیں انہیں اپنی جیلی 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 ہونے ہی ہے ووٹرہ ہی تھا ہمارے گانے ہیں اچھی چیز ہے کہ تسان کو اپنا فیصلہ نہیں کرنا لوگ تسان کی فیصلہ کرتا ہے سو اصلاح ایکسپیکٹ تا کرنا ہے کہ اصلاح کی اصلاح فائدہ یا فی نیسلی کوئی سی میں آخری چوئی ساجے صاحب چیرمن شبیل صاحب انہا تو بغیر کی تسان اظری ہے کہ ملیدہ صاحب رہا ہوں انہاں بہت مصورت کام آسابہ اور یقین ان تسانی جیلی لکھ پڑتا ہے جیلی تسانی الیکٹرانیک اور میڈیا تنقید ہو نہیں ہے میں سیاسی برگر دا میشہ ہوتی سکھیا اس کا اڈریس کرنا ہونا وہ لوپن ہی آباد ہونا تسانی جیلی یہ طاقت نال ساریٹی یہ رہا گیا ہو رہا گیا اصلاح بین ہے نا اس وقت جواب دے گیا نا یہ کریت ہے بھی فری جواب دینے ہیں یہ اصل حسن ہے پولیٹکس نا یا جمہوریت نا یا علاقے نا کیونکہ سارے نے سرٹیجی کے لیے یہ ہے کہ علاقہ اوپر گیا انشاءاللہ اصلاح ملی دا یقین ہے اصلاح چکسواری کے دوبارہ چکی جوڑتا تسانی اصلاح سارے نے کہا ہوں چکی جوڑتا ہے